سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ مہنگی اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ تیانگوی سیکٹر میں آ گیا تھا جہاں اس نے جویانگ کو مارنی کوشش کی پر لیانشو نے اسے روک لیا تھا اور اب مہنگی اور اس کے سبھی ساتھی ایک لاکھ سال کے لیے تیانگ سیٹ کے گلام بن گئے تھے لو جیانگ نے بھی جویانگ کو اپنے پاس موجود تین شارٹ پیس دے دیئے تھے پر اپر ورڈ میں جانے کے لیے ابھی بھی تین اور شارٹ کی جورت تھی پھر اب ہم ہولی لینڈ کا سین دیکھتے ہیں جو ڈیمن آرمی اور ایموٹل کا ایٹ کارٹر تھا وہاں ایک اولڈ ڈیمن اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ دنوں پہلے گریٹ مینگی نے اپنے کچھ بچے ہوئے سینگوں کے ساتھ تیانگ سیٹ کے سامنے سرینڈر کر دیا جس سے انسیشٹر جویانگ نے ان سبی کو ایک ازار سال کی لونگویٹی پیل دی تو وہ سبی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعی کافی اچھا ہے انسیشٹر جویانگ کی سکیل ایشٹر آرڈینری ہے اس لیے ہمارے ہولی لینڈ کو بھی تیانگ سیٹ کے سامنے سرینڈر کر دینا چاہیے پر تب ہی وہاں ہولی لینڈ کا لوڑ جیو جوے آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو جب تک میں یہاں ہوں کوئی بھی کبھی تیانگ سیٹ کے سامنے کٹنے نہیں ٹیکے گا ہمارے پاس اپر ورڈ کے ایلٹ ووریرز ہیں جن کی باور مہان ہے اس لیے ہمیں اس لور ورڈ کے تیانگ سیٹ سے درنے کی کوئی جورت نہیں ہے ان کا انسیشٹر صرف ایل کمی میں مہر ہے آج ہم سبھی لوگ تیانگ سیٹ چلیں گے اور پورے تیانگ سیٹ کو برواد کر دیں گے سبھی تیانگ سیٹ میں جانے کے نارے لگانے لگتے ہیں پر کیوں وہاں گئی تھی وہ کہتی ہے کہ تمہیں تیانگ سیٹ میں اپنی سینا بیچنے کی کوئی جورت نہیں ہے یہ سن کر لوڑ جیو حیران ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہاں کون ہے جو میرے لوگ کو برمیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جلدی سے باہر آؤ کہ یوں ان کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگ میرے ماسٹر جیانگ کو مارنے کی ساجش کر رہے ہو اسی لئے آج تم نشطی دروپ سے مارے جاؤ گے اور وہ تیجی سے لوڑ جیو پر اٹیک کرنے آتی ہے لوڑ جیو اس پر اپنے امر سے اٹیک کرنے لگتا ہے پر کیوں کی پاور کافی زیادہ تھی جس سے وہ امر نشٹ ہو جاتا ہے اور کینگ یوں کی سور سے جیو بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا یہ دیکھ کر وہاں موجود دیمن کافی ڈر جاتے ہیں ایک ایموٹل کہتا ہے کہ ہمارے بوس کلاس ٹو کے ایموٹل تھے یہ ایک جھٹکے میں ہی کیسے مر سکتے ہیں کونگیاں اور ٹنگ فینگ بھی اب وہاں جاتے ہیں کونگیاں ان سبھی ایموٹل اور ڈیمن سے کہتی ہے کہ آج میں تم سبھی کو بھی جھڑ دے کر مار ڈالوں گی اور وہ اپنی پویزن ٹیکنیک کو ایکٹیٹ کر لیتی ہے پر ٹنگ فینگ اسے بکڑ کر اپنے پاس کھینج لیتا ہے کونگیاں کو کافی عجیب فیلنگ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم ایسے سمیے میں میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو ٹنگ فینگ اسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں میرے شکار کو رانے نہیں دے سکتا اور وہ اسے دور فینگ دیتا ہے اب وہ سبھی کو بتاتا ہے کہ تیانیک سیٹ کے انسیشٹر اپنے جس ڈیسیپل سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ اب تم لوگوں سے لڑنے کے لیے تیان ہے وہ اپنے سپیر کو باہر نکال لیتا ہے سبھی ایمورٹل کافی ڈڑنے لگتے ہیں ٹنگ فینگ ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے پر وہ پہلے سرینڈر کر دیتے ہیں اور سبھی اپنے گھٹنے ٹیک لیتے ہیں ٹنگ فینگ یہ دیکھ کر ایران ہوتا ہے اب ایک ایمورٹل اپنے پاس سے ایک بوس کو باہر نکالتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہمارے ہولی لینڈ میں موجود شارٹ کا ایک ٹکڑا ہے کہ یوں اسے اپنے پاس لے لیتی ہے وہ ٹنگ فینگ اور کونگیان کو بتاتی ہے کہ ماسٹر نے ہمیں اسی سیل کے اسی ٹکڑے کو کھوچنے کا آرڈر دیا تھا اب ہم ڈیمن ریس کا سین دیکھتے ہیں جہاں ایک آؤٹ کاش ڈیمن فینگ یوان نے پوری ڈیمن ریس جنجاتی پر اٹیک کر دیا تھا اور ان کے لیڈر کو بھی بندی بنا لیا تھا کیونکہ ان کے پاس سیل کا ایک ٹکڑا تھا جس سے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا ڈیمن ریس کے لیڈر ڈیوان تھے فینگ یوان کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دوبارہ سوچنے کے لیے دس دن کا اور وقت دیا تھا اگر تم نے ابھی بھی مجھے نہیں بتایا کہ وہ سیل کا ٹکڑا کہاں ہے تو میں تمہارے ڈیمن ریس ٹرائب کے لوگوں کی ہتھیاں نہیں کروں گا بلکہ پہلے تمہارے بچوں کی خان اتاروں گا پھر تمہاری وائف کے سینے سے اس کے ہاتھ کو نکال لوں گا ڈیوان کہتا ہے کہ تم ایک کمینے ڈیمن ہو تم ہمیشہ کمجور اور دیدوش لوگوں کو چوٹ پہنچاتے ہو اپر ریال میں کے سبھی موٹل اور ڈیمن بے شرم ہیں ایک وقت آئے گا جب میں تم لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا فین یوان اسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھا ہے پر تم اس کے لئے جندہ نہیں رہ پاؤگے اور میں تمہارے پورے پریوار کو بھی نشٹ کر دوں گا پھر دیکھتا ہوں کہ تم مجھے اس سیل کے ٹکڑے کے بارے میں کیسے کچھ نہیں بتاتے اور وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ جلدی سے ڈیوان کے فیملی کے لوگوں کو اوپر لے کر آؤ تب ہی وہاں لوگ جیان کی آواز آتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سبھی کھانا بنانے کے لئے گھر چلے گئے ہیں یہ سن کر ہو حیران ہو جاتا ہے اسے لوگ جیان کو دے کر کافی گصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمیشہ سے لوگوں کو دھوکھا دیتے ہو اور چوری کرتے ہو اس لئے میں تمہاری اس بکواس پر کیسے وشتراش کر سکتا ہوں ڈیمر ریچ کے جیل کی سرکشہ میرے سولجر کر رہے تھے جو سبھی لیول فائیو کے ایموٹل ہیں ڈالا تھا یہ دیکھ کر فین یوان ہیران ہو جاتا ہے اسے لوگ جیان پر کافی گصہ آتا ہے اور وہ اپنی پاور کو ایکٹیٹ کر کے اس پر اٹیک کرنے آتا ہے لوگ جیان اس کے سر کو پکڑ لیتا ہے اور اپنی پاور سے اس کی سول کو بوڈی سے لگ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم شروع سے ہی کافی کرو رہے ہو لیکن تم کافی مرک بھی ہو تم میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ تم میرا سامنا کر باؤ یہ کہ کرو فین یوان کی سول کو نشٹ کر دیتا ہے جس سے فین یوان مارا جاتا ہے لوگ جیان کے ہاتھ اس سے گندے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ واسوں میں میرے ہاتھ مرک لوگ کی آدماؤں سے رنگے ہوئے ہیں ڈی وان بھی اب آجاد ہو جاتا ہے وہ لوگ جیان کے سامنے ہاتھ جو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میجیشٹی آپ نے ڈیمن ریچ کے لاکھوں لوگ کی جان بچائی اسی لئے آپ نے میری فیملی پر بہت بڑی دیا کی ہے لوگ جیان کہتا ہے کہ تمہیں مجھے تینس کرنے کی کوئی جرت نہیں ہے میں بس یہاں لیں سیٹ کے انسیسٹر جو یہاں کے اوڈر کا پالن کر رہا تھا تو ڈی وان کہتا ہے کہ میری فیملی میں ایک ٹریڈیشن ہے جو اجاروں پیڈیو سے چلا رہا ہے جو یہ ہے کہ ہمیں دیالو تاکی ہر ایک بوند کا بدلہ سو گنا چکانا ہوگا اب سے میں ہمیشہ انسیسٹر جیان کی سوا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا ڈیمن ریس کے سبھی لوگ بھی گھٹنے ٹیک لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں انسیسٹر جیان کی سوا کرنے کے لیے تیار ہیں یہ دیکھ کر لو جیان خوش ہوتا ہے وہیں اب ہم جیان کو دیکھتے ہیں جو آرام کر رہا ہوتا ہے تب ہی ٹنگ فنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سیل کے ساتھ ٹکڑے کو بھی اپنے ساتھ لے آیا ہوں اور ہمیں اس کے لیے جیادہ میند بھی نہیں کرنی پڑی کیونکہ ان ڈیمن اور ایموٹر نے پہلے ہی سرینڈر کر دیا تھا جیانگ لو جیان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی ڈیمن ریس سے سیل کے آٹھے ٹکڑے کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں اور وہ انہیں وہ سیل کا ٹکڑا دکھاتا ہے یہ دیکھ کر برننگ کروکش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی کافی اچھا ہے اب ہمیں سیل ایک اور سیل کا ٹکڑا چاہیے تب ہی جیانگ کو عجیب سا حساس ہوتا ہے کیونکہ لو چین سون یانگ اور لنگیاو خطرے میں تھی جیانگ برننگ کروکو پکڑ کر آسمان کی طرف فینک دیتا ہے اور اس پر بیٹھ کر ترانت ایرلے سی کی طرف نکل جاتا ہے لو جیان اور بائی کی سبھی کافی ایران ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ماشتر اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہوں گے اب ہم ایرلے سی کی ایک کیاو کا سین دیکھتے ہیں جہاں لو چین سون یانگ اور لنگیاو پر کچھ عجیب سے ماشتر اٹیک کر رہے تھے اور وہ ان سے جیت نہیں پا رہی تھی جس سے وہ کافی گائل ہو چکی تھی اور وہ تینوں وہاں سے نکلنے لگتی ہے پر وہ ماشتر انہیں گھیر لیتے ہیں سون یانگ ان پر اپنی تیان فین سیل کا بھی استعمال کرتی ہے پر ان ماشتر کو کچھ نہیں ہو رہا تھا وہ ماشتر انہیں مارنے کے لیے ان پر تیجی ساٹیک کرنے لگتے ہیں پر سون یانگ نے ایک شلڈ بنا لی تھی پر وہ شلڈ بھی ٹوٹ جاتی ہے ان تینوں کو لگتا ہے کہ وہ اب مرنے والی ہے پر جوانگ وہاں جاتا ہے جو اپنی تھوڑی سی انرجی سے ان سبھی ماشتر کے سر کو کارٹ دیتا ہے جس سے وہ سبھی ماشتر مارے جاتے ہیں وہ تینوں اپنے ماشتر کو وہاں دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی